راجستان میں ٹول روڈ بنانے میں خرچ ہوئے تھے 1390 کروڑ ابھی تک ٹول بسولہ جا چکا ہے 8,319 کروڑ آئی ٹی آئی میں ہوا ہے خلاصہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جنتہ سے ٹول بسولی کر چوکھون چوز کر کیا لوگوں کی جان لینے چاہتے ہیں حد ہو گئی ٹول بسولی کی کوئی سیما تو ہونی چاہیے سرکاروں کی اور سے جب جیب گرم ہو جاتی ہے تو بینہ جانچ پرتال کیے تتھیاں کو بینہ سمجھے اور ٹول بسولی کتنی ہو چکی ہے اس کو بینہ دیکھیں ٹول کمپنیوں کے ٹول ناکوں کی عبدی بڑھانے میں بیر نہیں لگاتے ہیں پنجاب کے اندر دیکھئے تو وہاں پہ ٹول کی عبدی پوری ہو چکی ہے 20 سے زیادہ ٹول ناک کے بند کروائے جاکے ہیں راجستان کے اندر سرکار کوئی بھی رہی ہو ٹول پلاجوں کو بند کرنے کی طرف جاگتی نہیں ہے نا دیکھتی ہے کہ اس نے خرچ کتنا کیا اور کتنے گناہ اس نے ابھی تک ٹول بسولی کی جا چکی ہے یہ ٹول پلاجہ دیکھئے ٹول پلاجہ پہ خرچ ہوتے ہیں آٹھ یا تین سوڑ چاس کروڑ پہ اس کا منافع ہو چکا ہے پھر بھی ابھی تک ٹول پلاجہ جا چل رہا ہے دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کمپنیاں جو ٹول پلاجہ کمپنیاں ہیں جس میں راج نتام کا حصہ ہوتا ہے پھر انہیں بند کون کروائے سب سے بڑا سوال یہی ہے ٹول کمپنیوں کو سٹیٹ ٹول بسولی جاری رہتی ہے سوڑیدہ کے نام پر جنتہ کو دکھایا جاتا ہے ٹھینگا جنتہ کیا کرے سمجھ سے یہ بات بھی پرے ہو چکی ہے جس ٹول پلاجے کی ہم بات کر رہے ہیں گروگرام کوٹ پتلی جیپور تک یہ نح 8 ٹول جو روڑ بڑی ہے اس پر یہ ٹول پلاجے کتنے بڑے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس نح 8 پر راجستان کی سیما کے اندر تین ٹول پلاجے پڑتے ہیں پہلا ٹول پلاجہ منوہر پورا پھر شاہ پورا پھر دولت پورا تین ٹول پلاجوں پر اس کی بسولی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے اندر یہ گروگرام سے جوڑتا ہے یہ ٹول پلاجہ تین اپریل 2009 کو اس ٹول پلاجہ کو منوہر پورا میں شروع کیا گیا جو برطمان سمیہ کے اندر ٹول بسولی اس سڑک پر جاری ہے جاری 2009 میں سڑک بنتی ہے اور اس کے بعد پھر اس پر ٹول بسولی جاری کی جاتی ہے اور 1896 کروڑ روپے اس پر کھرچ ہوئے تھے جو اس کی لاغت آئی تھی جو سڑک بنانے میں اور ٹول پلاجہ اور سویدوں کو نام پر جو ہوتا تھا کچھ نہیں ہے لیکن لاغت اس کی دیکھیں تو 1896 کروڑ آئی تھی جبکہ اس سڑک پر ٹول بسولی 8349 کروڑ روپے کی اب تک ہو چکی ہے اب آپ آئیڈیا لگائیے کہ ٹول بسولی کتنی کی گئی ہے اور لاغت اس پر کتنی کی گئی ہے سوشل میڈیا پر جائے مدہ پورا گرم ہوئے ہوئے اور لوگوں کے اندر گصہ بھی ہے کہ جب 1896 کروڑ روپے اس پر لاغت آئی تو اس کا منافع آپ دگنا تگنا چوگنا کتنا مانگتے ہیں ایک ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ روپے اس کا منافع آپ مان لیجئے لیکن 8349 کروڑ تک کی بسولی اس ٹول پلاجے پر ہو چکی ہے ٹول پلاجوں کی اگر ہم بات کریں تو ٹول پلاجوں پر سویدہ کے نام پر ٹھینگا دکھائی جاتا ہے نئے پیڑ پودے لگایا جاتے ہیں نئے سڑکوں پر سویدہ دی جاتی ہیں اور نئے جو ٹول پلاجوں پر سویدہ سرکار کی طرف سے تیہ کی گئی ہے محاب دند تیہ کی گئی ہے اس کی اندیکھی کی جاتی ہے سویدہوں کے نام پر کچھ نہیں ہے اور سڑک جو ٹول پلاجوں کی سڑک ہے ٹول سڑک ہے اس پر آوارا پشو بجرن کرتے ہیں پیڑ پودوں کو نہیں لگایا جاتا سپریم کورٹ کا عدیش ہے کہ تگنے پیڑ وہاں پر پودے لگائے جائیں گے لیکن کوئی بھی ٹول کمپنی اس کو پورا نہیں کرتی ہے ہاں رہمانگارجلی کی دیکھیں گنگرکلی دیکھیں جیپر کی دیکھیں جتنی بھی ٹول پلاجہ یہ بڑے ہوئے ہیں سب اپنی منمانی پر اترے ہوئے ہیں سرکار کا ان پر کوئی انکوش نہیں ہے انکوش اسی لیے نہیں ہے کیونکہ سرکار کے راجنیتہ اس ٹول پلاجوں کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی حصے داری ہے یا پھر ان کے رشتہ داروں کے نام یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسی لیے سرکار کے اس طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی اس پر کاروائی کرنے کے لیے راجنیتہ جا کوئی منتری جا سنتری کوئی آگے نہیں آتا ہے بس یوں ہی راجستان کے اندر ٹول کمپنیوں کے دوارہ جنتہ کو لوٹنے کا کام کیا جاتا ہے اور کر رہی ہے اور اس پر کار سرکاروں کے اس طرح سے اس پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے ہاں بسندرہ نے چناب سے پہلے بادہ کیا تھا کہ سٹیٹ ٹولناک کے بند کر دیے جائیں گے بی جے پی سرکار تو آگئی لیکن بسندرہ کا جو بادہ کیا ہوا تھا اس کو بھی جو سرکار اب ہے جو مکہ منتری ہے اس نے درکنار کر دیا اسی کی پارٹی کی پور مکہ منتری ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ سرکاروں کو یادی نہیں رہا اور سٹیٹ کے اندر جو راجہ کا سٹیٹ ٹولناک کے ہیں وہ بھی برسوں سے چل رہے ہیں بسولی اس کی کروڑوں میں ہو چکی ہے اور کتنی کتنی بسولی ہونے کے بعد بھی ان کی طرف جانگ کر کوئی نہیں دیکھتا ہے اور جب ان کی فائل جاتی ہے تو پھٹاک سے اس کی عبدی بڑھانے پر سگنیچر ہو جاتے ہیں کیونکہ جیب اوپر تک گرم ہوتی ہے اسی لئے جنتہ کو یا راحت دینے کی بجائے کتنائی میں اور دوگ دا میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے کلم نوج کے لئے گردیف سنگ سینی کی رپورٹ